جامعے کشمیر میں ڈیپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمیسٹریشن کے زیر اتمام تیسرے سالانہ مارکٹنگ گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں بیس سے زائد مختلف کمپنیوں نے اپنی مسنوات کے سٹالز لگا رکھے تھے یونیورسٹی حکم کا کہنا تھا کہ طلبہ کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے وہ حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے تعلیمی سرگمیوں کے ایک حصہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کو کریکولور ایکٹیویٹیز تو اس سے بچوں میں ایک اویرنس ہوتی ہے ریل ٹائم میں وہ لرن کرتے ہیں کہ واقعی مارکٹنگ کیا ہوتی ہے ہم یہ ہلپ کر سکتے ہیں کسی حد تک ان کو سپانسر کر سکتے ہیں پنڈال میں مقامی طور پر تیار کیے گئے کشمیری کڑائی کے گبے، نمدے، دلکش زیورات، تنبے کے برتنوں سمیت تیزین و آرائش کے لیے تیار کی گئی مختلف اشیاں رکھی گئی تھی تو ہم طلبہ و طالبات کا زیادہ تر وقت سٹالز کے بجائے میوزک کی تھاپ پر ریکس کرنے اور سلفیاں بنانے میں گزرا بسیکلی یہ بزنس سٹوڈنٹس کے لیے ایک پریکٹیکل لرننگ کی ایک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ سپانسرز کو خود ہی ہنٹ کریں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تھیورٹیکل سبجیکٹس پڑھتے رہتے ہیں تو پریکٹیکل ہی ہم کچھ نہیں کرتے جب اس طرح کی ایونٹس کرتے ہیں تو ہمیں ریال بزنس پریکٹیسز کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے زاد کشمیر کے کلچر سے ریلیٹڈ یہاں پہ جو سٹالز ہیں وہ بہت زیادہ سپیشلی ہمارے کلچر کو ریپریزنٹ کریں اور ہم لوگ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ اچھا فیل کریں اس طرح کی ایونٹس سے ہماری نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہم لوگ کافی انجوائیمنٹ بھی ہو جاتا منتظمین کا کہنا تھا کہ تعلیم کمل کرنے کے بعد طلبہ نوکریوں کی تلاش کے بجائے اگر کاروبار پر توجہ دیں تو دوسرے لوگوں کو روزگار دینے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں روزگار کے مواقعوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح کی غیرنسابی سرگرمیوں سے نوجوانوں کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے کمریمنٹ امڈی مغل کے ساتھ خواجہ کاشف دنیا نیوز مزفر آباد